اگر آپ آخر میں مبارک تو پوری زندگی مبارک اگر آپ آخر میں منحوس تو پوری زندگی منحوس انجام رب تبارک و تعالی جسے چاہے پل بھر میں جنتی جو نظر آ رہا ہے وہ جہنمی ہو جائے جہنمی جو دکھ رہا ہے وہ جنتی ہو جائے تو اعتبار کسی اس کا ہے آخری بار کہ آخر میں تو کیا اسی لئے کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایمان والا کیوں نہ ہو کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جنتی ہوں اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو آپ اسے جہنمی کہہ دیں پہلے دیکھئے کہ موت کس پر ہوتی ہے ایمان پر موت تو جنتی کفر پر موت تو جہنمی تو موت کو دیکھئے آخری گھڑی چاہے توبہ پر جنتی اس پر کچھ لوگ عجیب ہیں حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ کسی کو اپنے کو جنتی نہیں کہنا چاہیے کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ یہ جنتی جہنمی ہونا یہ تو مشتقبل کی چیز اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا کیا کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے کافر نہیں کہنا چاہیے کہاں جنتی جہنمی کہاں کافر مومن کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور اس میں عجیب بات ہے کہ کیا کہتے ہیں کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے خود ہی کافر کہہ رہے ہیں پہلے کافر کہاں پھر کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے اور دیکھئے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سورے کافرون خوب یاد ہوگئے ان سے پوچھئے قلیہ ایوہا الکافرون اے محبوب تم کہو اے کافروں تو رسول نے کہ یہ کافر کس کو کہا تو اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو رسول نے یہ کافر کس کو کہا مگر دلیل سنیے کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تمہیں کیا خبر کہ مرنے سے پہلے مومن ہو جانا اب دلیل کتنی تو اب ایسے ہی آپ ان سے بھی کہہ دو کہ کسی مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے اگر یہ دلیل ہے دیکھو مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو کہا جائے گا مگر اس وقت جو حالت ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے تو جو موجودہ حالت ہے وہ تو بیانی کی جائے گی اچھا ایک بات اور ہم بتائیں یہ کوشش کون لوگ کرتے ہیں جب کوئی یہ کہنا کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے کسی مشریف کو مشریف نہیں کہنا چاہیے تو سمجھ دینا کہ اس کے اندر کوئی چور بیٹھا ہوا دیکھو کوئی کہے کسی چور کو چور نہیں کہنا چاہیے کسی شرابی کو شرابی نہیں کہنا چاہیے یہ نہ سمجھو کہ وہ چوروں کا ہم در یقیناً وہ خود چور ہے تب ہی وہ چاہتا ہے اپنا تحفظ چاہتا کہ جب یہ چوروں کو چور کہنے کے عادی ہوں گے تو ہمیں بھی چور کہیں گے اپنا تحفظ کرنے کے لیے کہ کسی چور کو چور نہ کو ملنہ جو چور نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھی چور کو چور کو جو شرابی نہیں ہے شرابی کو شرابی کہنے اس کو کوئی تکلیف نہیں تو یہی بات بتا رہا ہوں اعتبال انتہا کا ہوتا ہے دل میں اگر سچی توبہ پیدا ہو جائے تو رب تبارک و تالہ بڑا کریم ہے غفور الرحیم ہے یہ واقعہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ اہد فاروقی میں ایک انسان جو شراب کا عادی تھا اتفاق سے وہ شراب کی بوتل نکلا فاروق اعظم کی نظر بھی پڑ گئی نظر آتے ہی اس نے چھپا لیا بوتل چھپا لیا فاروق اعظم قریبہ کیا ہے وہ ڈر گیا مگر دل میں اس نے سچی توبہ کیا کہ اے اللہ تُو میرے ایک کو شپا لیں میرا فردہ میرا راست خاش نہ ہو میں آج سے توبہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں پیوں گا دل میں سچی توبہ مگر چھپا تو لیا اس نے تو اس کی زبان سے نکلا اس میں دودھ ہے اس میں دودھ ہے کہا دودھ ہے تو تُو نے چھپایا کیا نکال کیا ہے نکالا تو واقعی دودھ تھا سچی توبہ کی ایک پہچان بتا دو کہ تمہاری اس توبہ سچی ہے توبہ سچی کرنے کے بعد جو دعا کروگے ضرور قبول ہوگی اللہ کی رحمت سے اس کے فضل و کرم سے تو اعتبار جو ہوتا ہے وہ آخری بات کا ہوتا ہے کہ تمہاری موت کس پر ہوئی ہے تو یہ برکت والے لوگ جو ہیں یہ تو ہوا اگر ہم برکت کا مانا لے کے چلیں مختصر کیے ہوئی ہے موسیقی